بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی quantity جو تبدیل نہ ہوتی ہو اسے ہم کیا نام دیں گے constant کہیں گے a quantity that cannot be changed during execution اس کو ہم constant کہتے ہیں تو اس میں پھر آگے اس کی types ہیں numeric constant ہوتا ہے character constant ہوتا ہے string constant ہوتا ہے وہ ہم بارے بارے ان کو کرتے ہیں تو constant میں سب سے پہلے آتا ہے numeric constant numeric کا مطلب ہوتا ہے numbers جس میں ایک دو تین مددہ زیرو سے لے کر نو تک numbers آئیں وہ numeric constant ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس آ جائے گا پھر اس کی دو types ہیں integer constant اور دوسری type floating point constant integer constant اسے کہتے ہیں جو کہ numbers ہوتے ہیں لیکن اس میں fraction یا decimal point نہیں ہوتا یعنی اشاریہ اشاریہ نہیں ہوتا ہم اسے integer constant کہتے ہیں جیسا کہ یعنی مطلب آپ اس میں positive بھی لکھ سکیں negative بھی لکھ سکیں لیکن کوئی شاریہ استعمال نہ کر سکیں ٹھیک ہے کوئی fraction یوز نہ کر سکیں ہم اس کو کیا نام دیں گے integer constant کہیں گے ٹھیک ہے اس میں positive بھی آ جاتا ہے پھر negative بھی آتا ہے positive کے ساتھ آپ نے علامت نہیں لکھنی ہوتی لیکن negative کے ساتھ آپ نے علامت لکھنی ہوتی ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یعنی positive اگر کوئی علامت نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ positive ہے اگر ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس کہ ٹھیک ہے negative ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے علامت لکھنی ہے یعنی integer میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو بھی نمبر لکھنا ہے وہ positive negative میں لکھنا ہے اس میں آپ نے کوئی شارعہ یا لکھنا مثلا 87 ہے 45 ہے 10 ہے minus 7 ہے ٹھیک ہے یہ اس کی examples ہیں انٹیجر decimal کے ساتھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے 50.72 20.30 13.45 یعنی floating point کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس میں positive بھی لکھ سکتے ہیں negative بھی لکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں شارعہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مطلب decimal سے مراد کیا ہوتا ہے شارعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ اس میں positive لکھو negative لکھو شارعہ لکھو کوئی آپ کے اوپر restrictions نہیں ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں floating point constant کو floating point constant کی پہچان positive negative شارعہ ٹھیک ہے تو اس میں numeric values ہوتی ہیں جو کہ fraction اور decimal point کے ساتھ لکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ان values کو represent کرتا ہے جس کو آپ نے میر کرنا ہے یاد رکھنا ہے جو integer constant ہوگا اس کو آپ نے count کرنا ہے یعنی جو چیزیں count ہوتی ہیں وہ integer constant ہوتی ہیں اور جو چیزیں میر ہوتی ہیں وہ floating point ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی count گنا وہ پورے لفظوں میں ہوتا ہے نا اس میں کوئی شارعہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی بھی چیز جب گنی جاتی ہے تو وہ پوری گنی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن floating point پہ ہم نے میر کرنا ہے پمائش کرنی ہے پمائش ہے کسی چیز کی وہ 10.7 میٹر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب 12.7 بھی ہو سکتی ہے یعنی اس میں اشارعہ آ سکتا ہے ہم اس کو floating point constant کہیں گے یعنی integer کو آپ نے count کرنا ہے اور floating کو آپ نے میر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پہچان ہے دوسری ٹائپ آگئی ہمارے پاس character constant single quotation mark کوئی بھی character جو single quotation mark میں لکھا جائے ہم اسے character constant کہتے ہیں اس میں alphabetic characters ہوتے ہیں ٹھیک ہے digit symbols special symbols ٹھیک ہے ان کی جو length ہوتی ہے وہ ایک character ہوتی ہے ٹھیک ہے مثلا ہمارے پاس a n equal کا sign ہے یعنی character constant سے مراج any character written given single comma کے اندر لکھا وہ کیا کہلائے گا وہ character constant کہلائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کی جو length ہوگی ایک character ہوگی ایک سے زیادہ نہیں ہوتی اس میں تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ آپ نے اس میں جو بھی چیز لکھنی ہے وہ single characters میں لکھنی ہے ٹھیک ہے ایک character سے زیادہ اس کی length نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی مثلا ہمارے پاس a ہے one ہے آپ اس کے اندر ٹھیک ہے alphabet بھی use کر سکتے ہیں digit بھی use کر سکتے ہیں special symbol بھی use کر سکتے ہیں مثلا a equal کا سائن سائیڈوں پہ single comma لگا ہوا ہے یہ پہچان ہے character constant کی پہچان string constant کا مطلب یہ ہوتا ہے collection of characters written in double quotation mark ٹھیک ہے characters ہیں جن کو آپ نے double quotation mark میں لکھنا ہے ٹھیک ہے collection of characters written in double quotation یعنی double comma میں جو چیز آتی ہے ہم اسے string کہتے ہیں اس میں alphabets بھی آتے ہیں digits بھی آتے ہیں special symbols بھی ہوگی ہم اسے string constant کہا دیں گے string constant سے کیا مراد ہے ایسا constant جو کہ double quotation mark میں لکھا جائے ہم اسے string constant کہتے ہیں یعنی آپ نے کوئی address لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے کوئی country کا name ہے یا کوئی نام لکھنا ہے وہ سارا string constant میں آ جائے جا تو اس طرح ہم ان میں فرق کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا مطلب constant کیا ہے اور اس کی types constant ایسی چیز جو تبدیل نہ ہوتی ہو یعنی change نہ ہو یعنی during execution پروگرام چلنے کے دوران جس کو تبدیل نہ کیا جا سکے وہ کیا کہلاتی ہے وہ constant کہلاتی ہے تو اس میں پھر numeric constant بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں character constant string numeric کی پھر آگے دو types ہیں integer constant اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے floating point اور پھر آگے character ہے اور string ہے یہ تین types ہوتی ہیں constant کی numeric character string constant ایسی چیز جو تبدیل نہ ہوتی ہو execution کے دوران اس میں numeric یہ ہمارا آج کا lecture تھا یہ آپ نے اچھتر کسی کر لینا ہے اللہ حافظ